اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حضرات جو یہاں کسی امید کے ساتھ یہاں آئے ہیں آپ کے لئے اوویسی صاحب ایک نئے سورج کی کرن کی طرح ہیں جسے اکتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں ویسے ہی مجلس بھی یہاں اکتا ہوا سورج ہے آپ لوگوں کے لئے صرف مجلس ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس سے آپ کے حق اور حقوق کی بات کی جائے گی آج تک راجستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پانچ پانچ سال کا کھیل ہو رہا ہے پانچ سال کانگریس آتی ہے پانچ سال بی جے پی آتی ہے پھر پانچ سال کانگریس پھر بی جے پی ایک بار تم راجدیتی کرو ایک بار تم لوٹو ایک بار تم لوٹو یہ کھیل چلا آ رہا ہے اور کافی وقت سے ہم لوگ یہاں دیکھتے آ رہے ہیں لیکن اب انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا آپ لوگوں کے پاس ایک نیا آپشن ہے ایک نئی پارٹی ہے آپ لوگوں کی اپنی پارٹی ہے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین آپ لوگوں کے ساتھ آ گئی ہے آپ لوگوں کی آواز اٹھانے آ گئی ہے میں آپ لوگوں سے تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ مجلس کے ساتھ جڑیے مجلس کا ساتھ دیجئے اور آنے والے ویدھان سوا چناؤں میں مجلس کو دل کھول کے ووٹ دیجئے آپ لوگ سبھی جیپور کے ہیں راجستان سے ہیں کچھ لوگ میرے بیہار اور یوپی کے بھائی بھی یہاں موجود ہوں گے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ پتنگ جیپور میں اڑھائی جاتی ہے تو انشاءاللہ 25 نومبر کو پورے جیپور میں پتنگ ہی دکھنی چاہیے پتنگ کے آگے کا بٹن دبانا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہر جگہ پتنگ کو رہ رائیں گے تو سب سے بڑا توہار 14 جنوری کی جگہ اب ہمارا 25 نومبر ہو جائے گا جس دن آپ لوگ پتنگ کو جتائیں گے انشاءاللہ راجستان کی جیپور کی جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہاں ہم بات کریں تھوڑا اس کے پیچھے یہاں میرے بھائی کچھ کھڑے اس کے پیچھے ایک بہت اچھا ایک نالہ ہے آپ لوگ تو یہاں روز گزرتے ہیں یہاں سے میں بھی خوب آتا ہوں یہاں پر کانگریس کی سرکار جب آئی تھی بہت سارے وعدے کر کے آئی تھی یہاں کے جب پارشد آئے تھے بہت سارے آپ لوگوں کو وعدے کیے تھے بہت سارے آپ لوگوں کو باتیں کی تھی کہ اس نالے کو ڈھک دیا جائے گا کچھ ہوا کیا ایک اینٹ بھی لگی گیا یہاں پر ایک ذرا سا بھی کوئی کام ہوا اس نالے کے لے کر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی نالہ بنا ہوا تھا وہاں سے ٹوٹ اور گیا جتنے بھی رستے تھے وہ بھی بھہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ پارشد صاحب یا ایم ایل اے صاحب جو یہاں کے ہیں جو آپ کے کرتا دھرتا ہیں ان لوگ نے وہ سارا بجٹ اپنے آسپاس گھروں میں اپنے اردگیری محلوں میں ہی لگا دیا جو کی اصلی حق آپ کا تھا وہ پیسہ آپ لوگوں کا تھا آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا جو آپ لوگوں کے لیے لگنا چاہیے تھا خرچ ہونا چاہیے تھا تو کانگریس سرکار ہو چاہے بیجے بی سرکار ہو باری باری سے آپ لوگوں کو لوٹنے کا ہی کام کیا ہے آپ اچھتر سال اٹھا کے دیکھیں جب سے آزادی ملی ہے ہم لوگ مول بھوت سویدھاؤں میں ہی گھوم رہے ہیں بجلی پانی سڑک شکشہ سواستھے ان چیزوں میں ہی ہم لوگ اردگرد گھوم رہے ہیں یہی مددے یہی مددے ہر پانچ سال میں نئے پیکٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں انہی مددوں پہ یہاں پر چناؤ بھی لڑا جاتا ہے تو یہ مددے تو کبھی ختم ہو ہی نہیں رہے ہیں آپ لوگ ایک بار مجلس کو موقع دیکھا دیکھئے انشاءاللہ مجلس اگلے چناؤں میں یہ والے مددوں پہ چناؤں ہونے ہی نہیں دے گی یہ مددے صفر ہو جائیں گے زیرو ختم آپ لوگوں کے محلوں میں اچھی سکولیں ہوں گی اچھے اسپتال ہوں گے اچھی سڑکیں ہوں گی چوبیس گھنٹے پانی آئے گا بجلی چوبیس گھنٹے آئے گی یہ گندے نالے بند ہو جائیں گے ان سب کے لیے ترقی کے لیے آپ لوگوں کے لیے روزگار کے نئے افسر کھولے جائیں گے ان ساری چیزوں کے لیے آپ لوگ مجلس کے ساتھ آئیے بےباک ہو کے آئیے بینا ڈرے آئیے کھل کے آئیے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے آپ لوگوں کے بیچ آپ لوگوں کی اپنی پارٹی آپ لوگوں کے قائد شیئر ہمارے یہاں آپ لوگوں کے بیچ موجود ہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ابھی آج پتا چلا کہ تین چار تین چار ہمارے بھائیوں کو ہم نے بلائیا تھا اسٹیج پر اسٹیج سمحلنے کے لیے تو پتا چلا کہ ساپ پارشت جی کے میئر صاحب کے فون آگے اس لیے رک گئے تو یہ ڈر کا ماحول کب تک چلے گا ارے ڈرنا ہے تو صرف کھردہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کسی اور سے نہیں ڈرنا اب میں آپ کو ہماری پارٹی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں مجلس سے آپ جڑیں گے کیوں مجلس سے آپ لوگوں کو محبت محبت تو بہت ہے لیکن کچھ کارن بھی ہوں گے جس کی وجہ سے آپ لوگ مجلس کے ساتھ جڑیں گے ابھی کچھ ہی دن پہلے جیپور ممبئی ٹرین ہاتھ سا ہوا آپ سبھی لوگوں کو پتائیں اس میں ایک ہمارے بھائی ازگر بھائی جو کی بھٹا بستی شیطر میں رہنے والے تھے جو کی ہوا میں الویدان صاحبہ میں آتا ہے تو یہاں کے جو ہمارے ایملے صاحب تھے ان کو تین دن بعد پتا چلا کہ ایسا ایک بندہ جس کی ٹرین آدھسے میں موت ہو گئی ہے وہ بھٹا بستی میں میرے علاقے میں رہتا ہے تین دن بعد پتا چلا جب میں ہمارے پارٹی کے کچھ صاحب وہاں پہنچے ان کے گھر اس کے تین دن بعد ایملے صاحب وہاں پہنچے ایسا ہی ایک اور شخص عبدالقادیر جو کی ہیدر آباد کے تھے ان کی بھی اسی ٹرین میں ہتیا کی گئی اس دہشتگرد کے دوارہ وہاں کے ہمارے ایملے صاحب خود لینے گئے ان کے جنازے کو اگلے دن وہاں کی ویدان صبح میں اکبر الدین اوویسی صاحب نے مطالبہ کیا وہاں کی سرکار کو کہ اس طرح سے ایک حادثہ ہوا ہے بیوہ کو یتیم بچوں کو کچھ مدد دی جائے پانچ منٹ کے اندر صرف پانچ منٹ کے اندر دو بی ایج کے فلیٹ ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ اور سرکاری نوکری ان کو دے دی گئی تو آپ دیکھئے مجلس کی طاقت وہاں ہمارے کوئی منتری نہیں ہے یہاں جو آپ کے ایملے تھے وہ یہاں کے جلدائے منتری بھی ہیں راجستان سرکار میں بڑے مضبوط نیتہ کہلاتے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ ہمارے لیے اور مجلس کا کام کرنے کا طریقہ ہمارے لیے بہت انتر ہے زمین آسمان کا انتر ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں اس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں مجلوم لوگ رہے ہیں جن کے لیے مجھے کام بھی کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجلس کے ساتھ جڑیے مجلس ہی ہے جو آپ کی حق اور حقوق کی بات ویدھان سبا میں لوگ سبا میں پہنچائی گی آپ لوگوں کے لیے الگ الگ سویدھائیں مہیا کرائی گی آپ لوگ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہمارے گلی محلوں میں اچھے سکول نہیں ہے اسپتال نہیں ہے بچوں کی شکشہ کے لیے پریشان ہو رہے ہیں مدرسوں میں دکت آ رہی ہے مسجدوں میں دکت آ رہی ہے بہت ساری تکلیف ہیں وہ تکلیف کیوں ہیں آپ لوگوں پتا ہے تکلیف اس لیے ہے کہ ہمارا جو مائنورٹی کا جو بجٹ ہے ہمارا مائنورٹی کا بجٹ 65 لاکھ کی آبادی پہ صرف دھائی سو کروڑ ہے کتنا ہے صرف دھائی سو کروڑ وہ بھی پچھلے سال جب ہمارے بیریسٹر عصب ددین ویسی صاحب نے سرکار کو بولا پچھلے سال تو 99 کروڑ تھا اس کے بعد انہوں نے ڈیڑھ سو کروڑ اور بڑھائے صرف ایک بار بولنے سے ڈیڑھ سو کروڑ بڑھ گئے تو ڈائی سو کروڑ کر دیا لیکن یہی اگر ہم تیلنگانہ کی بات کریں جہاں ہمارے سات ایمیلے ہیں ایم ایم کے میں پھر دھوڑا رہا ہوں سات ایمیلے ہیں منتری نہیں ہیں صرف ایمیلے ہونے کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں ہیں بائیس سو کروڑ دو ہجار دو سو کروڑ اس لیے اس لیے وہاں پر اسی لیے وہاں پر ہم لوگوں کے کام ہوتے ہیں ہمارے گلی محلے چمکے بھی ملیں گے آپ کو آپ کو سکولیں ملیں گی سکولیں ایسی ملیں گی جیسے فائیو سٹار ہوں بچے فری میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ہوسٹل فری ہیں یونیفارم فری ہے کتابیں فری ہیں ہر چیز کتاب سب کچھ فری ہے پی جی ٹو پی جی سکولز کھلتے ہیں دیکھیں آپ یہ اسی لیے ہے کہ منوریٹی کا بجٹ ہے طاقت ہے وہاں پر ایم آئی ایم یہاں کیوں نہیں ہے یہاں آپ کے ایم ایلے تو ہیں نو لیکن ان نو رتنوں کی آواز نہیں کھلتی ہے کبھی بھی ہمارے لیے ہمارے لیے وہ سرکار سے پیسہ نہیں لا سکتے آپ کے محلوں کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ان کی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا آپ لوگوں کا صرف ووٹ چاہیے کیا چاہیے ووٹ آپ لوگ نبی پرسنٹ ووٹنگ کر کے آتے ہو سب کو بتائیے بات ہمارے محلوں میں ہمارے بھائی بہن بچے بوڑے نوجوان سبھی لوگ ووٹ کر کے آتے ہیں جیسے کوئی تحور ہے واقعی ہے پھر بھی ہمارے محلوں میں بجٹ خرچ نہیں کیا جاتا اس کا ایکزامپل آپ کے پیچھے ہی ہے نالا جو ہے آپ کا جہاں ہم کھڑے ہیں یہ جہاں یہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں یہ دیکھئے آپ لوگ پیسہ ہو تو ان ساری چیزوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں ہمارے محلوں میں یہ تکلیف ہے ان لوگوں کی آپ کے جو نورتن ہیں ان کی زبان نہیں کھلتی ہے ہمارے جو ایم ایل ای صاحب ہیں وہ تو ہمارے اوپر بلکل بھی دیکھتے ہی نہیں ہیں جنہیں بھائی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں بھائی صاحب بنا رکھا ہے وہ کب آتے ہیں کب آتے ہیں وہ وہ آتے ہیں کیک کاٹنے ان کے ایک شاہب جاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں کیک کاٹنے تو باری باری سے کیک کاٹے جاتے ہیں ہر وارڈ میں کیک کاٹے جاتے ہیں اور صرف کیک ہی کٹتے ہیں کیک کے علاوہ کچھ نہیں کٹتا ہماری جیبیں کٹتی ہیں وہ بات الگ ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کی زبان نہیں کھلتی ہے کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے دیکھا دو بھائیوں کو جلا کے مار دیا گیا ناصر جنید کی بات کر رہا ہوں میں میواد کی سب سے پہلے کون گیا پتا ہے آپ لوگوں کو بیریسٹر اصد الدین اویزی صاحب سب سے پہلے وہاں پہنچے جو پوری دنیا میں جو مدہ اتنا گرمایا ہوا تھا ناصر جنید کا کہ ان کے ہتیاروں کو گرفتار کیا جائے اور یہ ماب لنچنگ ہو کیسے گئی آخر سرکار کی ایسی ناکامی کیسے رہی پولیس کی اتنی ناکامی کیسے رہی اشوک گیلوت صاحب پندرہ دن بعد پہنچتے ہیں جب بار 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 لگاتا صاحب نے ہر جگہ ان کو بولا تب شرمندگی محسوس کرتے ہو وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے آگے تین سرکاری یوز نو میں گھوشنا کر دی کی پانچ مہ سلاکھ روپے دے دیں گے پندرہ دن بعد اس کے بعد بھٹا وستی والا کیس آپ کو یاد ہے ازگر بھائی والا اس میں کچھ نہیں دیا گیا سرکار کی طرف سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تیلنگانہ کی ترجوے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی سرکار سے کہ اسی ترجوے یہاں ان کو سرکاری نوکری اور بچوں کے اکاؤنڈ ایف ڈی دی جائے پانچ بچے ہیں پانچ یتیم بچے یہ بول کے ٹال دیا گیا یہ تو بیہاری ہے ارے کا بیہاری بیہاری بول دیا انسان نہیں ہے گیا بھائی نیدہ مارا جیپور رہ رہا ہے بھٹا وستی میں رہتا ہے یہاں کام کرتا ہے یہاں محنت مزدوری کر رہا ہے یہاں ٹیکس دے رہا ہے بچے یہاں پریشان ہو رہے ہیں یہاں تکلیف پا رہے ہیں آپ نے بول دیا بیہاری ہے اس کو نہیں دیں گے ہم کچھ بھی یہ ہے ہماری سرکار کے حالات یہ ہے ہمارے ایمیلے صاحب کے حالات آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ لوگ اوپر اوپر کی چیزیں دیکھتے ہیں تھوڑا سا دکھ مناتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر یہ کسی کے بھی گھر میں ہو سکتا ہے اب یہ ہمارے بھائی اقبال کے ساتھ بھی ہوا ہے آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے جان رکھئے گا یہ تکلیف ہے دل میں تھوڑا درد رکھئے آواز اٹھانا سیکھئے لڑنا سیکھئے اگر آپ لوگ نہیں لڑیں گے تو آپ لوگوں کے کام نہیں ہوں گے ہم بھی یہاں لڑنے ہی آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے لڑنے آئے ہیں مجلس ہمیشہ مجلوموں کے لیے لڑی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی جب تک جب تک جب تک اس میں جان ہے ہم مجلس کے لیے لڑتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے لڑتے رہیں گے آپ لوگوں کی تکلیفیں ہماری تکلیفیں ہیں یہ یاد رکھئے گا آپ لوگ چوبیس گھنٹے آپ لوگوں کے لیے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ دل میں درد ہوگا تو آئیے گا درد نہیں ہے خوشی بھی بانٹیے گا ہر وقت آپ لوگوں کے لیے ہیں کھڑے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے بھائی کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے اس کے بعد یہاں بیچ چورائے پر جشن منایا جاتا ہے میں آپ لوگوں سے مجلس سے جڑنے کے لیے اے آئی ایم ایم پارٹی سے جڑنے کے لیے اپیل کرتا ہوں آپ لوگ اپنا ہاتھ مضبوط کیجئے پارٹی کا ہاتھ مضبوط کیجئے بیرسٹر صاحب کا ہاتھ مضبوط کیجئے کیونکہ اگر ہم بیرسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے دکھیں گے تو ان کو مضبوطی ملے گی ان کو طاقت ملے گی ہم مظلوموں کی آواز سنسد میں اٹھانے کے لیے ہر مددے پر دیش میں کوئی سبھی مددہ ہو ہر مددے پر ہماری آواز صرف بیرسٹر صاحب نے اٹھائیے چاہے تین طلاق ہو ہجاب ہو موب لنچنگ ہو سی اے این آر سی ہو کوئی بھی مددہ ہو ہر مددے پر ہماری آواز صرف بیرسٹر صاحب نے اٹھائیے میں آپ لوگوں سے ایم ایم پارٹی سے جننے کے لیے بار 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 التجا کرتا رہوں گا جب تک آپ جننے جائیں گے جب تک آپ کے دلوں میں یہ ایمان نہیں آ جائے گا کہ ہاں یہی ایک پارٹی ہے یہی ایک پارٹی ہے جو آپ لوگوں کے لیے مظلوموں کے لیے کھڑی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ پچیس نومبر کو جو چناؤ کا ہمارا دن ہے اس دن آپ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور ایم ایم پارٹی کو پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کے ویجائی بنائیں پتنگ کا نشان سورکشہ اور سممان